مرحبا سوالکم ڈیسٹوین میں ہوں عباس خان ویلکم یو آل سوالکم ڈیسٹوین زیٹ ٹی بیل او جی تری کی جو انٹرویو پرپیشن کے حوالے سے میں آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے انٹرویو کی پرپیشن کس دیریکشن میں آپ نے کرنی ہے کس طرح آپ نے کرنی ہے تو وہ سارا کا سارا گائیڈنس میں اس ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا جس سے آپ کو ایک ڈیریکشن مل جائے گی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے انٹرویو میں کیا حوالے سے میں نے کیا کیا چیزیں پرپیر کی ہیں اور میں جو بھی چیزیں بتاؤں گا وہ ریلیوین بتاؤں گا اور کوئی بھی فضول کے باتیں نہیں بتاؤں گا پہلا ڈیسٹوین یہ ہے اور یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں جو پریویس جو شرین تھے ان کے جو انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے ہیں ان کی بیس پہ میں نے یہ چیزیں سارا انفارمیشن ایکشٹریکٹ کی ہے ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے آپ سے وہ انٹروڈکشن ٹھیک ہے نا یہ آپ سے اپنے انٹروڈکشن جیسے آپ انٹرویو کے لیے اپئر ہوں گے نا تو آپ سے بیسکلی کیا وہ آپ سے انٹروڈکشن کی بار میں بیسکلی کیا کریں گے وہ آپ سے پوچھیں گے تو آپ میک شوہر کریں کہ اگر آپ وہ آپ سے پوچھیں انگریزی میں پوچھیں تو آپ جنب آپ نے پہلے سے جواب تیار کیا ہو آپ نے اپنی introduction کیسی کروانی ہے اس کی اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں یہ playlist کا جو لنک ہے جس کے اندر already 24 ویڈیو موجود ہے اس کے اندر آپ کو ویڈیو مل جائے گی تو آپ اسی طرح کی پرٹن کے اوپر آپ نے اپنا جو ہے جو میں نے بتایا ہے اسے آپ وہ اپنا introduction تیار کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں نے discuss کی ہے لیکن یہ جو سوال ہے یہ ہر کسی سے نہیں پوچھا جاتا ہے کسی کسی سے یہ سوال introduction کیا ہوتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے تو میک شور کریں کہ آپ کو سارے introduction میں کیا کیا چیزیں آپ نے بتانی ہے وہ اپنا اچھی طرح prepare کیا ہو ٹھیک ہے پھر ایڈیو سن آ جاتا ہے آپ کی family background سے ٹھیک ہے نا family background ٹھیک ہے family background ٹھیک ہے نا اور یہ جو انٹرویو ہوتے ہیں یاری زیادہ تر complicated نہیں ہوتے آسان ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ آپ کو بہت complicated کر کے بنائیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے یہ سوال ہے لیکن یہ کی جنرل قسم کی آپ کی جو کہا ہوتا ہے بسکلی آپ کی interviews ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ سے یہ سوال ڈیشٹو نے آپ سے پوچھتے ہیں کی آپ کی ابو کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ابو کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کی زمین کتنی ہیں ٹھیک ہے نا agriculture جو اس کی land اگر ہے تو جانا وہ کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بسکلی سوال پوچھتے ہیں اچھا آپ کوئی جو ہے نا ریلیٹیو جو ہے نا کوئی zٹی بیل میں کوئی کام کرتا ہے یہ سوال پوچھتے ہیں اچھا بہن بھائی یہ سب کچھ آپ نے پھر بتانا ہے ٹھیک ہے وہ کتنے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں آپ کی بہن بھائی کوئی zٹی بیل میں کوئی ریلیٹیو بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ سے پھر ٹھیک ہے تو آپ سے بیسکلی کیا ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے بیگراؤن کیا ہوگا اس کی بارے میں آپ کو اچھی طرح انفارمیشن پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اپنے بارے میں ٹھیک ہوگیا پھر ڈیو سن کیا ہو جاتا ہے آپ سے ڈگری سے ریلیٹیو ٹھیک ہے نا وہ کچھ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں میں آگے ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے نا ڈگری سے ریلیٹیڈ کیا ہوتے ہیں ایک آپ سے جو questions ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ کیسے question ہوتے ہیں اچھا میں یہاں پر آپ کو ایک ڈیو سن ٹپ دوں گا ٹھیک ہے نا important ٹپ میں کہہ کروں گا یہاں پر دوں گا کہ آپ management sciences اور commerce کی student ہے اور آپ ان jobs کیلئے آپ نے کئی پر apply کیا ہوا کسی جب پی پی ایسی کی پی ایسی یا سن پبلک ساریس کمیشن کی طرح جو بھی جانبس کی طرح آپ apply کرنا چاہتے تو میں اس کی جانبس میں آفر کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کے دیمو لیکچر دیشتری کیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی ڈیسکریپشن باکس میں آپ کو آٹھ نو لیکچر میں نے ڈیمو لیکچر بر بنائے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ جانبس ضرور جانبس کیا ہے وہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور آج کل ہمارے جو نا وہ لیکچر سیونٹین کریٹ کے جہاں نا وہ پی پی ایسی کی طرح جو ایک سو تین پوسٹ آئی تھی اس کی میں تیاری کروا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح سینئر آڈیٹر کیا ہے اس کی پوسٹ کیا ہے دوہزار چوبیس میں کیا کسی بھی ٹائم جانبس ایڈورٹائزمنٹ آئے گی اور چار سو پلس جانبس کی پوسٹ ہوں گی ٹھیک ہے دیسن آپ نے آپ کے ڈگری بی ایس ہے ٹھیک ہے آپ نے بی ایس کی ہے اس کے بعد کوئی آپ نے ایم فیل کیا ہے ٹھیک ہے اور آنلائن فارم میں آپ نے بی ایس بھی سے کیا تھا اور ایم فیل بھید گھی Burg blockchain میں ٹھیک ہے اگر آپ نے دونوں مائ PUE میئے تو آپ نے انٹرویو میں بتانی یہ نہیں بتانی یہ نہیں کرنا کہ آپ جانے انٹرویوس میں بی ایس کے دیگری cryzo بتاتے ہیں لیکن جو آپ کی جو ایم فیل کے دیگری ہوں نہیں بتاتے ٹھیک ہے اگر آپ نے دونوں کو آنلائن فارم میں شpowers کیا ہے پھر آپ آپ لازمی پر کہا کرے وہ بتائیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ انلائن فارم میں شو کیا ہو کسی ہائر کو یعنی اگر اپنے بی ایس بھی شو کیا ہو اور ایم فل بھی س� penetration کیا ہو تو پھر دونوں کے بارے میں آپ بتائیں اگر آپ vy این لائن فارم میں ایم فل نہیں شو کیا تو مرضی ہیں آپ نے بتائیں بتائیں ہے بتائیںamam ھنیک ہے لیکن اگر آپ نے لکھا ہو انلائن فارم ہے پھر آپ ضرور جانا وہ کیا کرے جو بھی کالیفکیشن لکھیں آن لائن فارم مرہو پھر ان کے بارے میں آپ بتا دیں ٹھیک ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے وہ آپ سے پوسٹیں کہ آپ اپنی ڈگری کو ٹھیک ہے آپ اپنی ڈگری کو کیسے ریلیٹ کریں گی کی جاب سے ٹھیک ہے کی جاب سے ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ کے ڈی ٹی بی آل کی جاب ہوگی ٹھیک ہے میں دیٹیل میں جانا بتا سکتا ہوں میں بتا سکتا ہوں میں بتایا ہے ٹھیک ہے یہ پلیلیسٹ میں نے کہا کہ وہ چیک کر لینا اس کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آنسر کیا ہے کہ یہ یہ میں نے ایک جنرل آنسر بھی پروائیڈ کی ہیں اور ایک اسپیسیفک آنسر بھی میں نے ان ویڈیوز میں پروائیڈ کیا کہ اگر کمیٹری بند سے پوچھے ایک ریزی کا جن کا ٹائمیک بگراؤنڈ اس کے اندر میں نے سب کچھ آپ کو آنسر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پریویس بیچ کے لیے جو میں نے بنائی تھی ٹھیک ہے سٹرینڈ کو گائیڈ کرنے کے لیے تو وہاں سے پھر آپ کو یہ سب آنسر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا آپ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا آپ سے آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے دن emblد کیا نا ہے کہ آپ اپنی اس ڈگری کو جا آپ کے حمد دنگری آپ سے کیسے ریلیٹ کرسکتے ہیں ٹھیک ہےا پھر آپ نے ڈگری کیا کہ Cinderella کیا وہ کہاں سے کی ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ تی بھل میں جو نہ وہ کیوں آنا چاہتے ہوں آپ کیسے ڈگری کیوں ہوں میں کیوں آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب آنسر میں اور رہی میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے ایک By list جا نہ bijا بنائی ہیں الگ سے ٹھیک ہے نا وہ سپیسیفکلی جو زیٹی بیل سے ریلیٹی جتنی بھی جرنل انفارمیشن ہے نا وہ اس کے اندر آپ کو ویڈیو سے مل جائیں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے وہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا اس کا پروموشن کا بیسکلی کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ان کی جو سروس بیسکلی کیا ہے سٹرکچر زیٹی بیل او جی تری جاب کی کیا ہوتی ہے یعنی آپ او جی تری کے بعد کیا بنیں گے ٹھیک ہے اگر آپ بیچ میں زیٹی بیل چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات کیا آپ کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کی ساری ڈیٹیلز زیٹی بیل کے بارے میں اور آلے کی جنرل پریلیس میں نے بنائی ہے اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کو ڈیک فریشن میں مل جائے گا تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل انفارمیشن حاصل کرنے کے لئے زیٹی بیل او جی تری کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ڈیو سن کیا آپ سے یہ سوال پوچھیں گے ٹھیک ہے سٹرینٹ سے پوچھا تھا کیا آپ کے ایم سی او کی رسپانسیبیلٹیز ٹھیک ہے یعنی جاب ڈسکرپشن بیسیکلی جی کو جی ڈی ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے تو ان کی جو ان کی رسپانسیبیلٹیز کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھا اچھی طرح پتا ہونا چاہے ان کو بینی ڈیٹیل کے اندر میں نے ایکسپرین کی ہے اس پلیلس کے اندر ویڈیو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے پھر ڈیو سن ڈو فیمیلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ویسے اگر آپ جانا ای ای ایم او کے بارے میں آ رہا ہوں کو اگر آپ پتا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ای 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 کی کیا رسپانسیبیلٹیز ہوتے چونکہ یہ آفیس بیس جاب ہوتی ہے ان کی کیا بارے میں رسپانسیبیلٹیز ہوتی ہے تو اس کا لنک میں میں ویڈیو بنا چکا کیا اس کا لنک میں میں اس ویڈیو کی پلیلس میں میں شیئر کر آ چکا ہوں ٹھیک ہے یہ باسکلی جو اچھا جو اے ای 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 ا ہے ای 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 ا ا ہے اہ ہوتے ہیں نا یہ تو وہ ویسے فیمل ہوتی ہیں ٹھیکзя نا نائنٹی نائن پرسن جو کیسیز میں کیا ہو جاتے یہ فیمل کو باسکلی کیا ہو جاتا ہے وہ سیلیکٹ کیا جاتا ہے لیکن آجتہ کیا ہو جاتا ہے کچھ میل بھی کیا ہو سکتے ہیں وہ ایم او اے ایم او کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی آپ کے جو نائنٹی پرسن جو میل کی میں بات کر رہا ہوں میل میں سے نائنٹی پرسن کیا ہے وہ بسکلی وہ تو ایم سی او سیلیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو باقی ٹین پرسنٹ ہے نا وہ ان میں سے کچھ کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آفیس میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اے 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 ا بہتے ہیں ٹھیک ہے اور میجارٹی کیا ہوتا ہے وہ ایم سی او ہوتی ہیں میل لیکن جو میل ہوتے ہیں آنے اینٹی نائن پرسنن کیا ہوتا ہے وہ ایم او ہی کیا ہوتے ہیں وہ وہاں آفیس میں بیس کتنے کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جن کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں وہ آریڈی میں اس ویڈیو میں ڈسکس کر آ چکا ہوں ٹھیک ہے لیکن میلی آپ کو بیسکلی کیا ہے آپ کو ایم سی او کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتہ hoنا چند کی ریسپوسیبیلٹیز کیا ہے ان کی جواب diplomat کیا ہے یہ سوال دیشن پوچھا جاتے اکثر فیمیل سے ٹھیک ہے کہ اگر ہم آپ کو فیمایل سے یہ سواب پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہاں آپ کو ایم سی او ٹھیک ہے میں کس کے بات کر رہا ہوں فیمیل سے یہ سوال کے جس سارے جنرل قسم کے سوال ہے ٹھیک ہے جسے جو میں بتا رہا ہوں فیمل سے پھوچھا جاتا کہ ہم آپ کو ایم سی او سیلیٹ کریں گے تو آپ کیا کرے وہ جواب کرو گی اب ایم سی او کیا ہے وہ فیر لیٹل جاب ہے نا تو اس کا آنصر بھی میں نے اس ویڈیو میں پروائیڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو جب میں اسی ڈیریکشن بتا رہا ہوں کہ اپنی انٹریو کو کس ڈیریکشن میں لے جاؤں میں آپ کو ایک وے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ان کی آنصر کیا ہے وہ آوریڈی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ پھر آپ وہ دیکھ لینا ٹھیک ہے ڈیریکشن تو اب کیا ہے فیمل اگر آپ فیمل ہے تو آپ ہم آپ ایم سی او کے لیے سیلیٹ کریں تو آپ کیا کریں گے جاب کرو گی ٹھیک ہے نا ہاں اگر ہم آپ کو آؤٹ آف سٹیشن یہ بھی پوچھا گیا تھا اگر ہم آپ کو آؤٹ آف سٹیشن بسکلی کیا ہے یعنی آپ اپنے آپ آپ کے جو اپنے سٹی ہے اسے باہر ہم آپ کی پوسٹنگ کرا دیں تو اب یہ جاب کرو گی فیمل سے یہ پوچھا گیا تھا اور ایون فیمل سے بھی یہ سوال پوچھا تھا آؤٹ آف سٹیشن والا ٹھیک ہے تو اس طرح کی سوال آپ سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا آپ زیٹی بیال کے بارے میں کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے نا اباؤٹ کیا ہے زیٹی بیال کا ٹھیک ہے نا اچھا زیٹی بیال کیا فنشن پر فارم کرتا ہے ٹھیک ان کی مین فنشن کیا ہے اس کی اوپر بھی ایڈیشن میں ویڈیو بنا چکا ہوں پلیلیس کے اندر جائے گا اس کے اندر میں بہت اچھی طرح اس کو اس کو میں نے ایڈریس کیا ہوا ٹھیک ہے اس کا اپنے آنسٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہوگا پھر آپ سے جانا بیسکلی یہ یہ سب سے تو نہیں پوچھتے لیکن کچھ جو ڈگری ہے اسپیسیفک جو ڈگریز والے ان سے پوچھے جاتے میں ان کو باہر نے بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا questions asked asked from subjects جو subjects آپ نے پڑے ہیں studied in studied in your degree ان سے بیسکلی کیا وہ subjects جو آپ نے پڑے ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں بالخصوص جو جن کا جنہوں نے agriculture پڑا ہے جن کا academic background جو جانا وہ agriculture ہے right number one اور وہ جن کا بیسکلی جو academic background commerce ہے یا وہ کیا ہے management sciences کے student ہے bba mba mcom ہو گیا بی کام ہو گیا mba ہو گیا ان سے بیسکلی subject related کیا ہے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے accounting پوچھے جاتی ہے آپ سے finance related آپ سے سوال پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اور agriculture سے اپنے subject related جو بھی اس نے پڑا ہوتا ہے main جو basic چیزیں ہیں وہ ان سے پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے جو observe کیا ہے student کی interviews کیا جو میرے ساتھ جو data شیئر کیا تھا whatsapp کی through اور میں نے پھر ویڈیوز بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے ٹھیک ہے اس میں mainly in academic background جن کا student کا ان سے سوال subject related basic لکھا تھے وہ پوچھے گئے تھے basic جو سوال تھے ٹھیک اپنے ڈگری سی سبجیکٹ سے جو ڈگری اپنے جو سبجیکٹ پڑے تھے ٹھیک ہے پھر کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یا کئی پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت سارے لوگ جو زیٹی بیل سے related videoز بنا رہے ہیں کہ وہ آپ سے gk کی سوال پوچھیں گے اسلامیات کی سوال پوچھیں گے آپ سے current affairs کی سوال پوچھیں گے تو ڈیر شون زیٹ تی بیل کی interview میں reference کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں جنرل interview کی بات نہیں کر رہا ہوں باقی جافس میں بات نہیں کر رہا ہم زیٹی بیل کی جو interview کی reference میں بات کر رہا ہوں کہ ان سے کوئی بھی ڈیر شن جو دو ہدار تئیس کا بحج عوام پر ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے نا یا اسے پریویز بیچ کا جو وہ تھا وہاں پر میں نے جو دیکھا ہے وہاں سے کوئی بھی ڈیسٹوین جی کی ریلیٹس سوال آپ سے نہیں پوچھے جا کسی بھی ڈیسٹوین سے نہیں پوچھے گئے چاہے وہ اسلامیات ہو چاہے پاکستان آفیئرز ہو چاہے وہ کرنٹ آفیئرز ہو کوئی بھی سوال آپ سے نہیں پوچھے گئے تھے ٹھیک ہے تو ان کو سوال کرنے کی تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے مین جو چیزیں ہیں جو میں نے یہاں پر میں بتا رہا ہوں ان چیزوں کی اوپر دے سن کیا وہ آپ فوکس کریں ٹھیک ہے یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کی ڈگری یہ ہے ٹھیک ہے نمی ساگیت اوپر ٹھیک ہے آپ انگریزی ہے پوریلی سائنس ہے میرس ہے اور آپ جانا بینگ جاب ٹھیک ہے نا آپ بیسکلی بینگ جاب بیسکلی کیوں کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ سوال بھی جانا پوچھتے ہیں اور پوچھے گئے بھی ہیں اور ان کی آنسر بھی میں نے بتائے ہیں ویڈیوز میں پلیلیس کے اندر جو موجود ہے کہ آپ نے اس کو آنسر کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے سوال بھی آپ سے اس کے ملٹیبل آنسر ہو سکتے ہیں سب ایک آنسر نہیں ہو سکتا ملٹیبل آپ کے آنسر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اوپن اینڈیٹ بیسکلی کیا ہے وہ پیسٹنز ہیں ٹھیک ہے اور پھر ڈیو سن کیا ہوگا لاس میں بیسکلی کیا ہوگا آپ سے جنرل قسم کے جو ایک special category ہے ٹھیک ہے نا ایک special category بیسکلی کیا ہے ایک general category ہے یا آپ اس کو special category کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ general question ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے special category ہے آپ جنرل کیا ہے بیسکلی questions ٹھیک ہے progress ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کی آپ لوگ زُ 국وری کیسے کریں گے یہ سارے کے سارے سوال دے سوال میں نے اس کی اوپر یہ ان کی اوپر جو جنرلز قسم کی سوال ہوتے ہیں اس کی اوپر میں جو پلیلیس کے اندر ویڈیوز موجود ہے اس کے اندر میں ڈیٹیل کے ساتھ میں بلوگ کے ساتھ ڈسکس کرا چکا ہوں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈیریکشن دینا تھا کہ آپ نے پریپیریشن کس ڈیریکشن میں کرنی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایک ڈیریکشن آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ انٹرویو میں کس طائب کی کوئیشن پوچھتے ہیں آپ کو ایک جنرل قسم کی انڈرسٹینڈنگ بیسکلی کیا ہوگی وہ ڈیویلپ ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں ان کو آپ نے ڈیریکشن کیا ہے مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے تیاری کرنی ہے اور آپ کی جو زیٹی بیل کی جو انٹرویو ہوتی ہے وہ مور کیا ہوتا ہے مور وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے وہ جنرل ٹائپ کی بیسکلی وہ انٹرویو ہوتی ہے ٹھیک ہے جو آپ سے جنرل قسم کے سوال پوچھتے ہیں آہاں دیر سنے ایک اور چیز ہے میں بھول کیا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے ایریا سے ٹھیک ہے نا آپ کے اپنے ایریا میں جو کراپس ہے ٹھیک ہے نا کراپس وہ کون کون سے کراپس ہوتے ہیں ان کا بیسکلی آپ کو ایڈیا ہونا چاہیے مس بیسکلی کیا ہے آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ آپ جس ایریا سے بھی بلانگ کرتے ہیں اس ایریا میں کراپس کون کون سے اگتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کو یہ بھی کوشش کرے کہ وہاں پر کسان یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو فارمرز ہے وہ کون کون سے ایشوز بیسکلی کیا آپ کی ایریا میں کسان بیسکلی کیا وہ فیس کر رہی ہیں ابھی وہ پانی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے وہ اچھے فرٹیلائزر کا ناملنا بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ملٹیبل ریزن اس کے AP ہو سکتی ہیں تو وہ اس کے بارے میں ہی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی فارمر میں جو آپ کی ایریہ میں جو فارمرんだ ہے وہ کون کون سے اسیور چاہیے وہ فیس کر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے کون سے کراپس اکتے ہیں یہ پتا ہونا چاہیے ان سے ریلیٹیس ایشوز کیا ہیں وہ بھی کیا آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں پھر یہ سٹوڈن نے میکسیم جو کمینڈ باکس میں میں دیکھتا ہوں سٹوڈن نے یہ پوچھا ہے کہ آپ زیٹی بیال کی جو میری ڈگری انگریزی ہے اچھا میری ڈگری میتیمیتکس ہے اچھا میری ڈگری پولیٹیکل سائنس کی ہے کوئی اور ان کی جو انا انٹرنیشنل ریلیشن ہے یا کوئی اور ہے اپنی ڈگری کو اپنے زیٹی بیال جو آپ سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو اس کا جنرل آنسر میں نے اس ویڈیو کے جو پلیلیس کے اندر ویڈیو موجود کے اندر میں نے پروائیڈ کیا ہے اگر کمین باکس میں جو سوال پوچھتے ہیں تو میں نے ان کو وہ ویڈیو کا جو لنک ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو میں نے ان کو آنسر بیسکلی وہ کروا چکا ہوں اور یہ میکسیم کینیڈیٹ سے یہ سوال جانب پوچھے جا سکتے ہیں کیا آپ کی ڈگری تو یہ ہے اور آپ ڈگری میں یہ آنا چاہتے ہیں تو یہ قسم کے ایک ڈیفرینٹ چیزیں نہیں ہیں آپ کی ڈگری کچھ اور ہے ڈگری کی جو فیلڈ ریلیٹڈ جاب ہے بینک ریلیٹڈ جاب ہے تو یہ تو اور ہے تو اس کا اپنے آنسر کیسے کرنا ہے تو اس کا میں نے ڈیٹیل میں آنسر پروائیڈ کر چکا ہوں ٹھیک ہے ڈیسون دیسون سننے کا بہت شکریہ آپ کا کوئی ایکویشن ہے کیری ہے تو آپ جو ڈیسون کمین باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں مجھے دعاوں میں جانے ڈیسون وہ یاد رکھی گا اور انشاءاللہ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ کو میں گائٹ کرتا رہوں گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیٹی بیل کی انٹرویو کب تک ایکسپیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے نا انٹرویو کے کارلیٹر وغیرہ وہ سارا اس کی اوپر میں آرہی ویڈیو میں بتا چکا ہوں وہ ویڈیو کا لنک میں اس کا ویڈیو کے ڈیسون میں ڈال دوں گا تو آپ وہ دیکھ لینا وہاں پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ایکسپین نہیں کی ہیں ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ